جی اسلام علیکم کاشکر بھائیو کاشکر بھائیو آج ہم آپ کو پیاز پہ جو بیماریاں لگتی ہیں تھریپس اور فنگس کی تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا رہے ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیماریاں کیسی ہوتی ہیں اور ان کی علامات کیسی ہوتی ہیں تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تھریپس کا اٹیک کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس کا تداروک بھی بتائیں گے کہ ان کے لئے کون سی زہروں کا استعمال کیا جائے یہ کاشکر بھائیو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر دے تاکہ فصلوں سے مطالب جو بھی ہماری ویڈیوز ہیں آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ پیاز میں کون کون سی بیماریاں اس پر حملہ کرتی ہیں اٹیک ہوتا ہے جس سے ہماری پیاز کی فصل جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے یا اس کی اوسط میں فرق پڑ جاتی ہے کار بھائیو اور بھی اس کی علامت ہوتی ہے پیاز کی کہ آپ کی جو پیاز کی جو کونپل ہے وہ زگزگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا زگزگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیڑی ہو جاتی ہے ٹیڑی کہیں سیدھی کہیں ٹیڑی کہیں سے درمیان سے سکڑی ہو جاتی ہے تو وہ بھی یہ تھرپس کی علامت ہے کہ اس پر تھرپس کاملہ ہے اور اس کی تیسری نشان یہ بھی ہے کہ اس میں جب تھرپس کاملہ ہوتا ہے تو یہ کونپلیں زیادہ نکالتا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ چوتھی کمپل نکال چکا ہے مطلب کہ اس پر اوپر جو ہے وہ تھرپس کا اٹیک ہو چکا ہے پیاز رک چکا ہے جس کی وجہ سے یہ نئی کمپلیں نکال رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ جو تھرپس کا اٹیک ہوتا ہے یہ آپ کی کمپل میں نہیں ہوتا کمپل میں بالکل بھی نہیں ہوتا یہ آپ کی یہ کمپل کے اندر سے ہوتا ہے اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ نیچے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کے نیچے اس کے اندر ہوتا ہے یہاں سے اس کے تھرپس ہوگا یہاں اس کے تھرپس بیٹھے ہوں گے تو یہ وہاں سے اٹیک کرتا ہے تو یہ ساری پیاز کی کمپل خراب کر دیتا ہے تو آپ نے اس کے لئے سپریج جو ہے وہ اچھے طریقے سے سپریج کرنا ہے اس کا یعنی اس میں پانی زیادہ ہو یعنی آپ کے پتے بالکل نہلا جائیں تب یہ جا کے کنٹرول ہوگا ورنہ آپ کو یہ بار بار سپریج کرنا پڑے گا کاشکر بھائیو کاشکر بھائیو تو ہم یہ لے لیتے ہیں ایک پیاز کا پودا تو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ تھرپس کا اٹیک اس پہ کیسے ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ کمپلیں دیکھ لیں یہ قریب سے دیکھ لیں یہ نظر آ رہی ہیں اس پہ یہ کالے کالے دھبے نظر آ رہے ہیں اب اس پہ تھرپس کا اٹیک ہونا شروع ہوا ہے یہ اب دس فروری آج تاریخ ہے ڈیٹ ہے تو یہ واس فروری میں ویسے یہ تھرپس کا حملہ پیاز کی فصل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پہ کسی بھی اچھی سی کمپنی کا جو ہے وہ لیمڈا ہو پرفینو ہو کلورفینہ پایر ہو تو اس کا آپ سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی دوسری بیماری ہے جس کو ہم فنگس بولتے ہیں فنگس کی یہ نشانی ہے کہ یہ اوپر سے پتے جو ہیں وہ دو سے تین انچ پیلے ہو جاتے ہیں یہ جھل سا ہوا آ جاتا ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جھل سا ہوا آ جاتا ہے تو اس کے تداروں کے لیے آپ نے ٹیبا کے نازول پلس ایکسسٹوبن جس پروڈکٹ میں یہ دونوں زہر موجود ہوں تو آپ اس کا سپری کریں جب آپ سپری کریں گے تو یہ آپ کی کمپلن جو ہے یہ بلکل ہری ہو جائیں گی فنگس کا اٹیک اس پہ ختم ہو جائے گا اور اس کا دوسرا سپری جو ہے آپ نے پانچ سے چھ دن کے وقفے سے کر دینا ہے تاکہ اس کا مزید جو ہے وہ بیماری کا تداروں مزید اچھے طریقے سے ہو سکے مزید اچھے طریقے سے ہو سکے